پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا ساتھویں باب اے خداون میرے خدا میرا توقل تجھ پر ہے سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو اے خداون میرے خدا اگر میں نے یہ کیا ہو اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو میں نے تو اسے جو نہق میرا مخالف تھا بچایا ہے تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی اور میری عزت کو خاک میں ملا دے اے خداوند اپنے کہر میں اٹھ میرے مخالفوں کے غزب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لئے جاگ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے تیرے چو گرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے اے خداوند اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے پر صادق کو تو قیام بخش کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے خدا صادق اور منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز کہر کرتا ہے اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تنوار تیز کرے گا اس نے اپنی کمان پر چلدہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے اس نے اس کے لئے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں وہ اپنے تیروں کو آدشی بناتا ہے دیکھو اسے بدی کا درد زیر لگا ہے بلکہ وہ شرار سے بارور ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا اس نے گھڑا کھوٹ کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا بلا جد کی کھوپڑی پر آئے گا موسیقی